بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی نیم اس ڈاکٹر محمد مصدومن حسن اور آج کی اس ویڈیو کا جو بیسک پرپس ہے یہ جو میں بنا رہا ہوں یہ ہمارے جو نیو فارمس ہیری اندسٹری میں آرے ہیں ان کے لیے ہیں یا وہ سٹوینٹس جو بھی ریسنٹلی پاس آٹھونے جا رہے ہیں اندسٹری سے یا جو بھی پاس آٹھونے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بنائے جاری کچھ بچے میں نے وہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ ہم بتایا جائے کہ یہ جو ہماری پروسیسنگ کامٹیز ہیں یہ رود کو کس طرح سے یہ فارمس سے لیتی ہیں ان کے ریٹ کلکولیشن کیسے ہوتی ہے اور یہ ٹی ایس کا چکہ جو یہ کیا رہا ہے تو بسی پلی تو یہ جو ہمارے نیو فارمس یا جو نیو کامٹس ہیں دیری اندسٹری میں یہ ان کے لیے جو ہے آسٹر کانٹنٹ جو بنائے گیا ہمارے جو اپرانے دوست جو دیری میں کافی ایسے سے ہیں وہ اس کی سے آل ریڈی واقف ہوں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نیسلے یا پوجی فوڈز یا اینگرو یا جو پروسیسنگ کامٹیز ہیں یہ لوگ ٹوٹل سالڈز پہ جو ہے آپ کا ملک جو ہے فارمس سے اٹھاتے ہیں اور تیرہ ٹی ایس جو ہے اس وقت سٹینڈرڈ اینگرو کی میں بات کروں پوجی فوڈز کی میں بات کروں اگر میں نیسلے بات کروں تو تیرہ ٹی ایس پہ جنہیں یہ لوگ جو روڑاتے ہیں تو اگر آپ کو میں ابھی اگزمپل کے ساتھ سمجھاؤں گا کہ ٹی ایس کلکولیشن کیسے کی جاتی ہے اور پھر ملک والیم میں ریڈ کی کلکولیشن جو وہ کیسے کی جاتی ہے تو درستان اگر آپ میرے پاس کیمرا نے ہے اس لگا پر تو میں بتا دوں آپ کو صور اگزمپل آپ کے پاس نیسلے کے ٹی پوائنٹ ہی ہے پیٹ لگائی جاتی ہے آپ کی ملکی آن سپارٹ پیٹ آپ کی ملکی آ جاتی ہے فار ایس ایس پر 3.7 اکزمپل کے طور میں لے رہا ہوں پھر یہ لوگ موقع پہ آپ کی لیکٹو میٹر ریڈنگ چیک کریں گے آپ کی لیکٹو میٹر ریڈنگ فار ایس 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 پر آ جاتی ہے ٹوانٹی ایٹ یا دیکھیں کہ نیسلے یا انگرو یا فوجی فوڈز یہ جب بھی آپ سے دھو اٹھانے آئیں گے تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ on spot یہ مل کے چیک کریں کہ fat اور lr تو fat میں نے ایزیوم کر لی کہ آپ کے 3.7 آگئی اور lr میں نے ایزیوم کر لی آپ کی 28 آگئی اب ہم اس کے total solids calculate کریں گے total solids کا جو basically formula ہے that is total solids is equal to solid not fat plus fat اب اس formula میں سب سے پہلے ہم snf کو calculate کریں گے تو snf جو ہے ہمارے اس کو calculate کرنے کا طریقہ ہے 0.22 multiply by your fat plus 0.25 multiply by lr plus 0.72 اب اس formula میں میں values کو put کروں گا fat ہی آپ کی 3.7 اور اس formula میں lr تھی آپ کی 28 اب یہ میں یہاں پہ اس کی calculation جو ہے یہ کرنے جا رہا ہوں 0.814 plus 0.7 plus 0.72 اب اس سب کو آپ سم کر دیں گے تو یہ آپ کی جو value آئے گی that is 8.53 तो یہاں پہ اب میں snf کی value ڈالوں گا 900 lr 900 lr 900 lr volume وہ یہ آتا ہے کہ آپ کی volume میں جو ہے وہ ڈیڈاکشن ہو جاتی ہے لیکن on the other hand अगर آپ buffalo milk तो दे रहें नेसले को और उसके टीस जहें डैफिनली ज्यादा होते हैं कि उनके बफलो फैट जहें साड़े शे साथ तक होती है उसके टीस 15-16 तक चले जाते हैं तो इसमें आपका जो बफलो मिल्क तैसले को देने से या प्रोसेसिंग कॉंपरिस को देने से आपका मिल्क ऑफ वॉल्यूम तो एड़िस्ट बढ़ जाता है लेकिन इवन जो रेट आपको मिल रहा होता है अगर आप इसको मार्किट में डिरेक्ट सेल करें उस रेट से यह काम ही होता है अब मैं बताता हूँ कि यह रेट कैल्कूलेशन कैसे की जाती है अब आप ने जाल के तोर पे मैं तीन स्लैप्स बनाता हूँ आपके पास दूद है तीन सो से चार सो लिटर आपके पास दूद है पान सो से शे सो लिटर आपके पास दूद है नो सो से हजार लिटर यह मैं � لے رہا ہوں کہ تین فارمر ہے ان تین فارمر کے پاس اس طرح سے جو ہے وہ چلر میں دودھ موجود ہے رائٹ اب سب سے پہلے آپ کا بیسک ریٹ ہوتا ہے جو کوئی بھی کمپنی آپ کے ساتھ ڈیسائیڈ کرے گی آج کل اگر میں بات کروں تو جو بیسک ریٹ ہے وہ 56 سے 62 کے بیچ میں چرنے دیپینڈنگ اپن فارمر کہاں کا ہے اس کے پاس والیم کتنا ہے پوٹینشل کسٹمر ہے ایٹسرٹر جس فارمر پہ میں اس پر بیٹھا ہوں یہاں پر کوئی 56 سے 57 کا جو بیس ریٹ چل رہا میں ایزیوم کر لیتا ہوں کہ ہم 56 بیس ریٹ پہ جو ہے چل رہے ہیں اب 56 جو ہے اس والیم پہ آپ کا بیس ریٹ اس کے بعد جو نیکس چیز ہوگی وہ ہوگی والیم انسینٹیو والیم انسینٹیو جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا والیم کتنا ہے میں ابھی آپ کے ساتھ ایک پکچر شیئر کر دوں گا اس پکچر میں آپ والیم انسینٹیو کا جو ٹیبل ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے دودھ کے اگینس کتنا آپ کو والیم انسینٹیو مل دا ہے تو تین سو سے چار سو لیٹر دودھ پہ ساڑھے تین روپے پانچ سو سے چھ سو لیٹر دودھ پہ ساڑھے جار روپے اور نو سو سے چھ سو لیٹر دودھ پہ شے روپے والیم انسینٹیو آپ کو یہ کامپنیز دیں گی اور میں پھر پتا رہا ہوں یہ جو والیم ہے یہ والیم ایڈجسٹڈ ہے یہ ایکچول والیم نہیں ہے پھر آپ کو جو نیکس انسینٹیو کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے لویالیٹی انسینٹیو لویالیٹی انسینٹیو جو ہے اس وقت دو روپے جو ہے یہ چل رہا ہے میں جو آپ کے ساتھ فیگر شیئر کر رہا ہوں یہ نیسلے کی ہیں انگرو کی تھوڑی ڈیفر کر سکتی ہیں فوجی فوڈ کی تھوڑی اوپر نیچے ہو سکتی ہیں اس طرح جو نیکس انسینٹیو ہے اچھا ایک اور میں باتا ہوں کہ جو لویالیٹی انسینٹیو ہے یہ اہومی طور پر تین ماہ کے بعد شروع ہوتا ہے آپ کی پچھلی پیمنٹ کا دین کمز ایفلوٹ آکسن انسینٹیو آپ کے ملک کا ایفلوٹ آکسن لیول جو ہے آئی ایف ایم چیک کیا جاتا ہے اگر یہ پوائنٹ فائی پارٹس پر بلین سے کام آئے تو آپ کو یہ انسینٹیو دیا جاتا اور یہ ہے ایک روپیہ دین در نیکس انسینٹیو ہے ٹی پی سی ٹی پی سی انسینٹیو اس کو کہا جاتا ہے ٹوٹل پلیٹ لیٹ کاؤنٹ کے آپ کے ملکی ہائیجین کا اس سے تعلق ہے بیسیکلی اس میں دو برینڈز ہیں ایک ہے ٹین لیس دن ٹری لیک اور دوسرا ہے ٹین لیک سے پانچ لاک اگر آپ کی ویلیو لیس دن ٹین لاکھ آتی ہے تو یہ آپ کو ملے گا ڈیڑ روپیہ اگر آپ کی ویلیو ٹین لاکھ سے پانچ لاکھ کے بیچ میں آتی تو آپ کو ملے گا ایک روپیہ میں زیون کر لیتا ہوں کہ ہماری ملک ہائی دین اچھی ہے اور ہم اس میں ڈیڑ روپیہ جو ہے وہ لینے میں کامیاب جو ہے وہ ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس جو انسینٹیو آئے وہ والیم انسینٹیو اچھا ایک اور انسینٹیو ہے اگر آپ کا اپنا چلر ہے تو یہ آپ کو ڈھائی روپیہ ملے گا اگر آپ کا اپنا چلر نہیں ہے تو یہ آپ کو ڈو روپیہ ملے گا اب میں زیون کر لیتا ہوں کہ ہمارے پاس چلر اپنا ہے تو یہ آپ کو ملے گا ڈھائی روپیہ اب آپ ان سب کو سم کر دیں یہ آپ کا ریٹ ہے بن گیا 56 پلس 3.5 پلس 2 یہ آپ کا ریٹ بن گیا جی 66.5 اسی طرح اگر میں دوسری سلیب کی بات کروں تو یہ آپ کا ریٹ ہو گیا 56 پلس 4.5 پلس 2 پلس 1 پلس 5 یہ ریٹ بن گیا 67.5 اور جو نیکس ریٹ ہے یہ ریٹ آپ کا بن گیا 69 روپیز تو اس سینریو کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ کے پاس 300 سے 400 ریٹر دور ہے تو آپ کو یہ ریٹ ملے گا اگر 500 سے 600 ریٹر دور ہے تو یہ ریٹ ملے گا 900 سے 1000 ریٹر دور ہے تو یہ ریٹ ملے گا اب اس میں جو میں بات کرنے جا رہا جو امپورٹنٹ ہے نیو ٹیوری فارمول کے لیے یا انویسٹر کے لیے یہ ایک دو تین اور چار یہ انسینٹیب آپ کے سیم رہیں گے آپ بیشاک 100 لیٹر دور دیں یا 200 لیٹر دور دیں جو چیز ایکسلی آپ کے ریٹ کو اوپر نیچے کرتی ہے وہ ایک کا والیم انسینٹیب جتنا آپ کا والیم بڑھتا جائے گا والیم انسینٹیب آپ کا بڑھتا جائے گا جیسے آپ دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس 1000 لیٹر دور دو ہے بمقابلہ کے 300 سے 400 لیٹر دور اگر آپ نے جو فائٹ کرنا ہے وہ بیس ریٹ پر فائٹ کرنا ہے اگر یہ بیس ریٹ ہے اگر آپ ایک لیٹر دور نیچے کو دیتے ہیں تو یہ 56 آپ کو ملنا ہی ملنا ہے آپ نے جو فائٹ کرنی ہے اس بیس ریٹ پر آپ فائٹ کریں گے کوشش کریں کہ یہ بیس ریٹ 60 سے نیچے کسی صورت جو ہے یہ اس کو انعال ہے آپ اس میں بیٹھ کے نگوشیئٹ کریں تمام کامپنی سے بات کریں لیکن ایڈی اینڈ درسل میں ایک بات آپ نے اسے شیئر کرنا چاہوں گا کہ اگر یہی دور آپ اپنی خود سے پروسسیم شروع کریں یا آپ اس کی پیکٹنگ کر کے آپ اس کو مارکٹ پہ لانچ کریں تو یہ افرٹ ہے آپ کی مارکٹنگ کی تو آپ اپنے گل کی پریمیم پرائز جائے ملے سکتے ہیں جیسے میں ایک زیمپل رہتا ہوں جس کے ساتھ میرا کافی عرصے سے دس ساتھ سے تعلق ہے وہ عرصہ دس ساتھ سے جو ہے اپنا ملک اپنے لوکل سٹورز پر سیل آؤٹ کر رہے ہیں اس وقت وہ کاؤ ملک ایٹی فائن روپیز میں جو ہے وہ اپنے سٹورز پر سیل کر رہے ہیں اور وہ والیم ایڈجسٹڈ اور والیم ایکچول کا چکر اس میں نہیں ہوتا جتنا والیم ہے آپ جا کے اپنے سٹورز پر سیل کر دیتے ہیں اور یوں گیٹ اپریمیم پرائز امزار کے طور پر آپ کے پاس ایک ہزار لیٹر دور ہے آپ کو ستر روپے ریٹھن کر رہا ہے امزار دے رہا ہوں آپ کے پاس آپ یہی دون کو اگر مارکٹ میں لانچ کریں اس کی مارکٹ میں وارد کریں اور آپ اس کو ایٹی فائن ریٹھن کرنے کے کام جاب ہو جاتے ہیں میں کہوں آپ کی اس نیگ سٹورز پر سیل کرنے کے کام جاب ہو جاتے ہیں آپ دس روپے اپنیس دس روپے اپنا دوس زیادہ کاموں میں سیل کر لیتے ہیں اور آپ اس کو اگر منتری بسنٹ پر کلیویشن کر دیئے ہیں تو یہ فرق کافی بازر ڈیفرنس آجاتا ہے تو وہ فارمر جو کہ نیو فرمیل کرنا چاہتے ہیں نیو انڈسٹری پہ آئے ہیں میں ہم کوئی صرف یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ میری کے دو تھی چیزیں نمبر ون ان کا ٹائم نمبر دو ٹیکنیکل پرسپ مساحت لے کے چلے نمبر تین اپنا جو آوٹپوٹ ہے اس کی مارکٹ کو کلا رکھتے ہیں انشاءاللہ جیری is a profitable business very good income جیری آئی حوپس ہو آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی کوئی سوال کوئی بات آپ کو اٹھنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکسن میں پوچھ سکتے ہیں اپنا خیال رکھے گا سلام آفوٹ